اچھا جی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو سکسٹ ہم کر رہے ہیں یہ اس کا جو فوکس ہے وہ آپ کے ایسیز کے اوپر ہے ایسیز کو جب ہم ریڈی کرنا شروع کریں گے تیار کرنا شروع کریں گے تو اس کی لیئرز بنیں گی ایک لیئر ایسی ہوگی جس میں آپ کو ڈیٹا کٹھا کرنا پڑے گا دوسرا ہے کہ اس میں ڈیٹا کٹھا کرنے کے بعد ٹھیک ہے جس کو میں کوئر ایسیز بولتا ہوتا ہوں اچھا ڈیٹا کٹھا کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کی انٹرپٹیشن سیکھنی پڑے گی کہ اس کو انٹرپریٹ اور کرٹیکل کمنٹری اس کو کیسے کی جاتی ہے پھر آپ کو کوہرنس سیکھنی پڑے گی پھر ڈیفرنٹ اسم میں آپ کو پڑھاؤں گا جس طرح کہ فیمنزم ہے یا سٹرکچرلزم ہے یا مارکسزم ہے یا کمیونزم ہے یہ ڈیفرنٹ اسم میں آپ کو پڑھاؤں گا تو ایسیز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ لیئرز کے اندر تیار کیا جاتا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے الوزن سفٹ ہے یہ آپ کے ایسے کو ریڈی کرنے کا ہی ایک میتھڑ ہے مطلب یوں سمجھ لو کہ ایسے میں جو ویپنز یوز ہونے ہیں ان ویپنز میں سے ایک ویپن ہے تو جب آپ ایڈیٹوریل پڑھو جب آپ ایڈیٹوریل پڑھو تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھا کرو کہ پاکستان میں کوئی بھی کنسٹرکٹیو اور کوئی بھی ڈسٹرکٹیو کام ہوا ہے تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لو یہ نوٹ ڈاؤن کیوں کرنا ہے آپ نے وہ اس وجہ سے کہ آپ کو ریفرنس کی ضرورت پڑے گی تو ریفرنس دینے کے لیے ریفرنس دینے کے لیے آپ لوگوں کو ایڈیٹوریل پڑھ رہے ہو اور آپ کو ایڈیوکیشن کے بارے میں کوئی انفرمیشن ملتی ہے انفرمیشن کس قسم کی کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی ہیپننگ ہوتی ہے کوئی اکرنس ہوتا ہے کوئی بل پاس ہوتا ہے کوئی بل میں امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی کرٹکس کچھ کہتے ہیں تو ایڈیوکیشن کے بارے میں آپ وہ جو ڈیٹا ہے وہ ریڈی کر لو اور یہ ایلوزنز کٹھے کرو ایلوزنز کا مطلب ہوتا ہے حوالہ حوالہ جاد اسی طرح سے ومن اور جنڈر کے اوپر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں عورت مارچ ہوا ہے اور اس کے اوپر کرٹکس کیا کہتے ہیں تو اگر ایڈیٹوریل میں عورت مارچ کے اوپر کچھ لکھا ہوا آیا ہے تو اس کو ایز ایٹیز کاپی کر لو اپنے نوٹس کے اندر اپنے ریڈیسٹر کے اندر کہ یعنی آپ ریفرنس دے سکو کمپیرٹیو انیلیسس ہو سکتا ہے کہ کرنا ہو کہ 2020 کا جو عورت مارچ ہوا تھا یا 2019 کا جو عورت مارچ ہوا تھا اور 2021 کا جو عورت مارچ ہوا ہے اس کا اگر کمپیرٹیو انیلیسس آپ کو کرنا پڑے کہ ان کے مطلب جو سائنز انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے ان کے اندر کیا ڈیفرنس ہے ان کا جو ڈسکورس ہے جو سائنز کے اوپر سائنز یا جو انہوں نے پلاک آرٹس وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے چارٹس اٹھائے ہوئے تھے ان کے اندر کیا کیا کوئی ڈیولپمنٹ آئی ہے یا ڈیکلائن آئی ہے یا وہ کوئی سپیشل میسج دے رہی ہیں یا خود کو وہ اپریسٹ یا رانگ فیل کر رہی ہیں کس انداز میں کر رہی ہیں تو یہ چیز اگر ایڈیٹوریل کے اندر آئی ہے تو آپ اس کو as an illusion illusion کا مطلب ہوتا ہے حوالہ تو حوالے کے طور پر آپ اسے لکھ لو اسی طریقے سے economy of پاکستان کے اوپر یا سی پیک کے اوپر اب دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی economy جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کا کاشف حسین advocate کہہ رہے ہیں کہ میری آواز نہیں آ رہی ان کو بھی کہیں کہ یہ rejoin کر لیں حافظ صحیف اللہ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے آواز انہیں کہیں کہ rejoin کریں اور computer audio جو ہے یہ دیکھیں کاسن بتا بھی رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو کل آپ لوگ جب class میں آؤ تو آنے سے پہلے یہ پوچھ پاچھ لینا اپنے دوستوں سے کہ جو experts ہیں کہ یہ اس کو use کیسے کرنا ہے zoom کو میں بھی layman تھا میں نے بھی انہیں lockdown کے بیچ میں ہی سیکھی ہیں سیکھی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے اچھا اب cpac سے related اگر کوئی چیز آپ کے editorial میں آئی ہے تو noted down جو اس کے اندر کوئی اس کے اندر کسی قسم کی development ہوئی ہے یا کسی قسم کا decline آیا ہے تو وہ آپ note کرتے جائیں جب آپ یہ چیزیں note کرتے جاؤ گے note کرتے جاؤ گے note کرتے جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک data collect ہوگا اور اسی data کی base کے اوپر پھر ہم لوگ اس کو interpret کرتے ہیں اس کے اوپر commentary کرتے ہیں بھئی خود سوچو کہ اگر cpac کے اوپر مجھے کچھ سیرے سے پتا ہی نہیں ہے تو میں ایسے میں لکھوں گا کیا غازی شہیر احمد opinion کی ایک اور layer ہے ابھی ہم اس layer تک نہیں پہنچے لیکن بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس core data نہیں ہوگا تو آپ opinion کس چیز پہ دوگے تو لہٰذا یہ جو editorial reading ہے اس کے اندر focus کریں کہ یہ جو میں نے آپ کو main main points بتائیں ہوئے ہیں ان points کے ان کے اوپر اگر کوئی illusion کوئی material کوئی event کوئی happening کسی critic کی کہی ہوئی بات آپ کو ملی ہے تو as it is اس کو note کریں بس اس کے اوپر opinion کیسے دینی ہے وہ ایک اور layer ہے وہ ایک اور کہانی ہے جو کہ ہم بعد میں discuss کریں جیسے میں نے کہا کہ یہ مطلب میں نے یہ note کر لیا تھا یہ شانتی نگر کدھر ہے اور اسی طریقے سے سامن مسیح کے بارے میں یا holy وغیرہ کے بارے میں holy دیوالی وغیرہ کے بارے میں میں note کر لیا تھا آج آج اب ہم کرتے ہیں seven shift اور یہ جو seven shift ہے ڈاکٹر سلمان یہی تو میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ editorial کو کس انداز میں read کرنا ہے ایک lecture تو میرا classroom میں ہو گیا تھا جس میں ہم نے چھ shifts کر لی تھی editorial reading کی چھ shifts کر لی تھی اور اس لیے آج ہم ساتھویں shift کے اوپر بات کر رہے ہیں newspaper میں جو opinion کا area آتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو لیکن میرا جو focus ہے وہ editorial پہ ہے بات بات سمیں لگی آجا اب یہ آپ کو title نظر آرہا ہے اس وقت green room press shift کا آپ ایک short cut بتا رہا ہوں press بنانے کا جو ہم editorial سے ہی بنائیں گے اگرچہ press کے اوپر ایک مکمل lecture ہوتا ہے اور exercise ہوتی ہے پوری وہ میں نہیں کروا رہا ابھی ابھی یہ ایک دیسی method ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اور جتنی میں پریسی بنا رہا ہوں آپ نے اسی طرح سے ہی پریسی بنانی ہے جس انداز میں میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا ایسی پریسی کی جو ٹیکنیک سین وہ میں آپ لوگ کو بعد میں بتاؤں گا اب گرین روم پریسی صرف جو ہے اس کا پرام دیکھئے کاؤنٹ دا ٹوٹل نمبر آف سینٹنس کاؤنٹ اینی ون لائن ملٹی پلائی بوت the results suppose there are 10 lines in the given paragraph and suppose there are 6 words in one line اب اس چیز کو سمجھیے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایڈیٹوریل آپ کے سامنے ہیں ایڈیٹوریل اب آپ کے سامنے ہے اس پورے ایڈیٹوریل کی پریسی بنانا چاہو تو بھی آپ ازاد ہو اس کے کسی ایک پیراگراف کی پریسی بنانا چاہو تو بھی آپ ازاد ہو میں نے پوری ایڈیٹوریل کی پریسی بنائی ہے اور ایک خاص ٹیکنیک سے بنائی ہے جس کے اندر کوئی آپ کو لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑنا آپ نے کرنا کیا ہے لائنز گل لینی ہے ٹوٹل کتنی ہے فرض کریں کہ جو آپ کے پاس پیراگراف آیا ہے اس کے اندر ٹوئنٹی ون لائنز ہیں فرض کر لیں اور پھر کسی بھی ایک لائن کے ورڈ گل لینے کسی بھی ایک لائن کے اور وہ ہیں پندرہ اب ٹوئنٹی ون اور ففٹین کو ملٹیپلائی کریں تو آل موسٹ 315 ورڈز آپ کے سامنے آگئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو پیراگراف گیون ہونا ہے اس کے ورڈز کاؤنٹ کیسے کرنے ہے ایک ایک لبز کاؤنٹ نہیں کرنا ہوتا کرنا کرنا کیا ہوتا کہ ٹوٹل لائن گن لیں اور کسی بھی ایک لائن کے ورڈز گن لیں اور ان کو آپ میں ملٹیپلائی کر دیں ریزلٹ آیا ہے یہاں پر 315 اب 315 کو 3 سے تقسیم کر دیں تو آپ کو 105 ورڈز کی پریسی بنانی ہوگی اور ارڈز ورڈز ہیں 315 اور آپ کو 105 ورڈز کی پریسی بنانی ہے یہاں تک بات سمجھ آئیے اچھا جی اب آپ نے اس کے بعد پانچ کام کرنے پھر میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں دوبارہ دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو میتھڈس وقت میں سکھا رہا ہوں یہ ایک جٹکا میتھڈ ہے جو کہ آپ کے اندر پریسی بنانے کی سنس پیدا کر دے گا لیکن یہ پریسی پہ مکمل لیکچر نہیں ہے اچھا جی اب ایڈیٹوریل میں سہی ہے جو اب ایڈیٹوریل ہی میں کہتا ہوں ہم نے ایڈیٹوریل کی پریسی بنانی ہے نا اب اب آپ نے پانچ قسم کی چیزیں امٹ کرنی ایڈیٹوریل سے آپ نے ایڈیٹوریل میں سے فائیو امیشنز کرنی ہے اور وہ فائیو امیشنز کیا ہیں کسی بھی قسم کا انٹروڈکشن ہے تو اس کو ریموو کر دو کسی بھی قسم کا انٹروڈکشن ہے تو اسے ریموو کر دو انٹروڈکٹری ورڈز کو ریموو کر دو اب یہ میری بات غور سے سنو یہ کیسے کیا جاتا ہے میری آواز اور تصویر دونوں آ رہی ہیں اچھا ہم محید کیسے بانتے میں اس وقت آپ پر 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 آپ ایک اچھی پریسی بنا لوگے اور جب آپ اچھی پریسی بنا لوگے تو اس کے آپ کو ریوارڈ ملے گا نمبر اچھے ملیں گے تو جو میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ سب اس پر فوکس کرو اور اگر آپ اس پر فوکس نہیں کروگے تو آپ کو نقصان ہوگا میری بات سمجھ لگ رہی ہے سب کو اگر سمجھ لگ رہی ہے تو میں نے بات بتائیا آپ لوگوں کو ابھی میں نے صرف تمہید ہی تو باندی ہے میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ ایسے ہوگا آپ کو ذر بات بتا بھی دیں اب تو سب سے پہلے آپ نے پیرا گراف میں سے تمہیدوں کو ختم کر دینا اچھا یہ پہلا ریموول ہے جو آپ کروگے دوسری بات اگزیمپلز کو ختم کر دینا اگر اگزیمپلز دی گئی ہیں تو ان کو بھی ریموو کر دینا تیسری بات اگر کوئی ورڈز کی ریپیٹیشن ہوئی ہے الفاظ کی ریپیٹیشن ہوئی ہے تو آپ اس ورڈز ریپیٹیشن کو بھی ختم کر دو اچھا اگر کسی کونسپٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے تو آپ اس ایکسپلینیشن کو بھی ختم کر دو اور اگر کوئی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صرف پانچ قسم کی امیشن آپ کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ خود بخود سکوئیز ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے خود سے کچھ نہیں لکھنا ابھی آپ نے صرف یہ فائیو امیشن کرنی ہیں بس فائیو امیشن انٹروڈکشن کو اڑاؤ کیونکہ انٹروڈکٹری ورڈز جو ہوتے ہیں وہ تمہید ہوتے ہیں صرف and they waste time and come to the point examples کو اڑاؤ examples جو ہوتی ہیں وہ وضاحت وں کے لیے کسی بھی قسم کی وضاحت یں ہوئی ہیں اس کے اندر اس کو اڑاؤ ریپیٹیشن اگر ہوئی ہے ورڈز کی تو اس کو ختم کرو اور اگر الفاظ صرف beautify کرنے کے لیے use کی گئے ہیں تو ان کو ختم کرو five removals کی سمجھ آئی ہے no اچھا جی five removals کی سمجھ آئی ہے اب ہم آتے ہیں ڈریکٹ پیرا گراف پہ اب دیکھتے ہیں بیوٹی فیکیشن والا پوائنٹ ابھی بتاتا ہوں آپ کو پریکٹیکل کر کے اچھا جی اب فوکس کرو سکرین پہ دی دی ور فائن ورڈز این ڈی ڈی ورڈ وید کنوکشن این پیناش یہ اچھے الفاظ تھے جو کہ ایک اعتماد اور ایک تم کنت کے ساتھ بولے گئے اب یہ جو بلیک میں میں نے کر دیا یہ انٹروڈکشن ہے لہٰذا میں اس کو اڑا دوں گا faith is indeed a personal matter یہ میں indeed کو ختم کر دوں گا faith is indeed a personal matter یہاں میں indeed کو ختم کر دوں گا faith is a personal matter اب یہ جو indeed کا word ہے یہ ہے beautification کے لیے یہ ہے بات کو خوبصورت بنانے کے لیے تو جو پہلا لفظ تھا اچھا اچھا as prime minister نواز شریف assured minority communities in his speech on Tuesday at an event to mark the Hindu festival of holy اب غور سے دیکھو اگر صرف the festival of holy لکھ دیا جائے تو کافی نہیں ہے دیکھو پھر یہاں سے پڑھتے پرائی minister نواز شریف assured minority communities in his speech on Tuesday at the festival of holy an event to mark کو میں نے ختم کیا یہاں سے کیونکہ جب ہم نے festival کہہ دیا تو پھر an event to mark use کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی طریقے سے جب ہم نے holy لکھ دیا تو پھر ہندو festival کہنے کی کیا ضرورت ہے تو لہٰذا یہ جو ہندو یہ جو words ہیں ہندو festival of holy یہ سارے کے سارے الفاظ زائد زائد الفاظ ہیں اور press ہی ان ایسے لفظوں کو پسند نہیں کرتی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں چلیں اب آگے چلتے آگے لکھا ہے کہ no one can compel others to adopt a particular religion اب یہ ہے main thought یہ main سوچ ہے no one can compel others to adopt a particular religion he said and termed forced conversion as criminal practice stressing the fact that all religion teach respect for humanity abi یہ جو باتیں یہ آگے explanation ہیں ساری main بات تو کر دی کہ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کو compel نہیں کر سکتا کوئی بھی بندہ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی خاص مذہب اپنائے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر زبردستی کسی کو ریلیجن کو کنورٹ کروایا جائے تو یہ ایک کرمینل پریکٹس ہے پھر انہوں نے سٹرس دیا کہ تمام ریلیجن جو ہیں وہ ریسپیکٹ فور ہیومینیٹی کو فیور کرتے ہیں ریسپیکٹ فور ہیومینیٹی سکھاتے ہیں اب یہ چیزیں ایکسپلینیشنز ہیں تو لہٰذا اس کو بھی اڑاؤ یہاں سے بات شروع کرو انہوں نے مزید کہا کہ جب انہوں نے آل پاکستان کہہ دی آل پاکستانیز کہہ دیا تو پھر ریگارڈلیس آف ریلیجن ایفیلییشن یہ تو ریپیٹیشن ہو گئی نا جب انہوں نے آل پاکستانیز کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو ریگارڈلیس آف ریلیجن ایفیلییشن میرا بچہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھو ورڈ کو کیسی ریپیٹ کیا جاتا ہے ہاں جی شاباش اب دیکھو ویسے بھی یہ بچے یہاں پر فرحان اور آمنہ ریاض وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون اسینشل ہے بلکل ٹھیک ہے چلیں اس طرف میں نے نہیں دیکھا واقعی دو کاماز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں ہاں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہو آپ فرحان میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو ورڈ کی ریپیٹیشن تھوٹ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ایکسپلینیشن کو بھی ہم کٹیں گے تھوٹ ریپیٹیشن کو بھی ہم کٹ دیں گے اچھا must have equal access to the progress and development must have equal access to the progress and development اب یہ main بات ہے ہی کہنے کی ضرورت کہاں پیش آئیے بیٹے ایک ہی دفعہ تو ہی use کیا ہے ہم نے اب تک اب یہ دیکھیں اب ہم ان red lines کو پڑتے ہیں صرف اس کو بھی میں red کر لیتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھ اب صرف red lines کو پڑتے ہیں faith is a personal matter as prime minister Nawaz Sharif assured minority communities in his speech on the tuesday at the festival of holi no one can compel others to adopt a particular religion he added that all pakistanis must have equal access to the progress and development اب یہ جو main بات ہے یہاں ہے اس کے بات دیکھیں سارا میں نے black کیا ہوا ہے this is not the first time the prime minister has delivered a progressive and inclusive message and it must be acknowledged that by doing so he is following through his exhortation to the alamah few days ago that they should disseminate a message of peace tolerance and sectarian harmony اب یہ دیکھیں یہ کمنٹس ہیں ایڈیٹر کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی کمنٹری کو ہم ہٹا دیں گے بیچ میں سے جو اصل جو ارک ہے جو ست ہے جو essence ہے ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اب دیکھو ہم نے کیا introductions کو ہٹایا examples کو ہٹایا repetitions explanations اب یہ دیکھو یہ بھی ایک قسم کی explanation ہی ہے کہ نواز شریف نے تو بات کر دی تھی یہاں سے بڑھتے ہیں all pakistanis must have equal access to the progress and development یہ main بات ہے اچھا پھر ہم اٹھاتے ہیں freedom of religion is اب دیکھو after all کو after all کو ہٹائیں گے ہم اب یہ beautification ہے پھر آپ لوگ کہو گے non essential ہے بالکل ٹھیک ہے freedom of religion is after all among the foundational elements of a civilized society and also enshrined in the constitution as a fundamental right یہ دیکھو اب یہ main بات ہے جو اس نے یہاں پر کی گئی ہے main direct بات کوئی تمہید نہیں کوئی example نہیں اچھا اب کہہ رہا ہے کہ freedom of religion مذہبی آزادی among the foundational elements of a civilized society and also enshrined in the constitution as a fundamental right اب آگے گا گیا ہے however when the articulation of some obvious truth seem like a welcome breath of like a welcome breath of fresh air اب یہ ہے beautification it denotes it denotes how far society has strayed from the principles that gulf cannot be bridged with words alone and it is presumptuous to assume that non-muslims in pakistan will be associated by them یہ explanation ہے بات main وہ اوپر کر گیا ہے اور بات main کیا ہے main بات کیا ہے کہ freedom of religion ہونی چاہیے among the foundational elements of civilized society اور یہ ہمارے constitution میں بھی لکھا ہوا ہے آگے آگے دیکھیں آگے کہہ رہا ہے ہماری society اس چیز سے بھٹک گئی ہے ہٹا دیں اس چیز کو جب میں original پریسی بناوں گا تو اس کو بھی short کرواؤں گا فیلحال آپ نے کسائیوں والا کام کرنا کسائیوں والا کچھ بچے کہیں گے کہ سر اس کو بھی تو short کیا جا سکتا ہے short کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی میں وہ والی پریسی نہیں بنوا رہا آپ لوگوں سے ابھی فیلحال میں آپ لوگوں سے remove remove omission یہ پانچ قسم کی practices کروا رہا ہوں بس اس کے بعد the reality is that in these times religious sentiment can be whipped up to murderous frenzy against minority communities on the basis of rumor alone اب یہ دیکھو اب یہ جو چیز ہے یہ 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 important ہے یہ concepts ہیں جو concepts ہوتے ہیں ہم نے صرف ان کو اٹھانا ہے کہ the reality is that in these times religious sentiment can be whipped up into murderous frenzy against minority communities on the basis of rumor alone اچھا اب آگے لکھا ہوا ہے consider شانتی نگر جوزف کالونی اور آگے یہ سارے کے ساری اگزیمپل ہیں میں نے ساری اڑا دی اگزیمپل یہاں صرف میں نے main نام اٹھائے ہیں شانتی نگر جوزف کالونی کوٹ رادہ کشن consider the example of شانتی نگر جوزف کالونی اور کوٹ رادہ کشن اس کے فوراں بعد ہم آئے ہیں اب یہ جو کچھ سارا ہوا تھا یہ شیمفل impunity ہوئی تھی ساری یاد ہیں اگزیمپل ہیں اس کی ڈیٹیل ہے یاد ہے نا بیٹے گودرہ کو ڈا دیا یہاں پر میں نے اچھا جی ہم ون ڈیس 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 جس 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 ڈیس ڈیلیر ڈیر ڈیلی 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 آر بز ورڈز بس وائل ویلکم کو بھی ختم کریں سکیرسلی انہف ٹو میک انکلوسیولی مچ مور دین اپنی بز یہ ساری جو بیوٹی فل یہ جو ایکسٹر یہ جو تمہیدی الفاظ ہیں ان کو ختم کریں سمپل کہیں کہ جب اس قسم کے ایشیوز ہوں جب اس قسم کے ایشیوز ہوں تو ہولی اور دیوالی پہ چھٹی دینا ایک بز ورڈز ہے بس nevertheless as the prime minister's words suggest clearly کو کاٹ دیا یہاں سے میں نے clearly suggest یہ ہے بیوٹی فیکیشن there is a realization that اب یہ ہے تمہید main word اٹھاؤ نا nevertheless as the prime minister's words جو جو prime minister کے الفاظ ہیں suggest وہ کیا suggest کرتے ہیں protection of the minority rights minority rights کی protection ہونی چاہیے وہ یہ suggest کرتے ہیں is not only important for its is not only important for its own sake but it is vital to push back against extremism it provides the starting point وغیرہ وغیرہ respecting the religious freedoms of all pakistanis یہ دیکھو ہاں جی adjective adverbs اور یہی ورڈز ہیں beautification کی اور اور بھی اب جب ان لفظوں کو ختم کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ sentences ٹوٹ پھوٹ جائیں تو ان ٹوٹے پھوٹوں کی تھوڑی سی مرمت کر لینی ہے آپ نے پھر سمجھ لو ایک دفعہ introductory lines کو کاٹنا ہے یہ دیکھو کونسی introductions یہ جن کو میں نے اس وقت green کر دیا ہے examples کو کاٹنا ہے کونسی examples کہ یہ جو لمبی چوڑی بات میں نے یہاں پر تھی یہ جس کو میں نے purple کر دیا ہے examples کو کاٹنا ہے repetition کو کاٹنا ہے repetition کی مثال یہ ہے جس کو میں نے یہ دیکھیں یہاں پر blue کر دیا ہے کہ جب all پاکستانیز کہہ دیا تو regardless of their religious affiliations explanations کو کاٹنا ہے explanation جیسے یہ explanation ہے باقی ساری this is not the first time یہ یہ explain ہوئی ہوئی ہے بات جس کو میں نے یہاں پر ایک اور blue color میں کر دیا ہے اور beautification جیسے کہ یہاں پر indeed کا word تھا indeed کا word اس کو میں red کر دیتا ہوں نہیں red تو پہلے سے indeed کا word اس کو میں crimson کر دیتا ہوں indeed کا word to name but a few entire یہ ساری beautification while welcome scarcely enough clearly suggest یہ جس کو بھی بچے کہہ رہے تھے کہ ساری adjective یہ adverb ہوں گے اب دیکھیں اب جو اس کا response بنا ہے پھر اچھا اب یہ کام کرنے کے بعد ہمیں کچھ additions کرنے ہوں گے یعنی جہاں پر فکر ہے کیونکہ یہ ہم یہاں پر اپنے ظالم بن کے چیزیں کاٹنی ہیں ظالم ظالم cruel اور جہاں نظر آئے آپ کو کہ ہلکا سا intro تمہیدی الفاظ بولے جا رہے ہیں example دی جاری ہیں بات repeat کی جاری ہے یا explain کی جاری ہے یا beautify کی جاری ہے ان پانچ چیزوں کو shoot کرنے اب جب آپ ان چیزوں کو omit کریں گے تو بعض اوقات تو sentences ٹھیک رہ جائیں گے بعض اوقات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے ان کو پھر آپ تھوڑا سا مرحم لگانا ہے faith is indeed a personal matter یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر inverted commas کا اضافہ کر دیا بس اور اسے underline کر دیا پرائی منسٹر نواز شریف اشورد minority communities in his speech on the day at the festival of holy پھر میں نے inverted commas لگا لگا دیا لگا دیے no one can compel others particular religion بغیرہ 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 he added that particular religion یہاں پر inverted commas close ہو جائیں گے he added that all pakistanis must have equal rights equal access to the progress and development بلکہ میرا خیال ہے یہاں پر progress and development ان دونوں میں سے بھی ایک کو چننا چاہیے equal access to progress بس یہ لیں پھر freedom freedom of inverted commas اس لیے underline کی ہے میں نے خود لگائے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے patch work کس طریقے سے کرنا ہے یہ اصل الفاظ ہے نواز شریف کے اس لیے میں نے inverted commas خود لگائے ہیں تاکہ ہمارا فکرہ جو ہے وہ درست ہو سکے یلو اب تمہیں مہا بیٹے سمجھ آئی یہ بات اچھا باقی سارے کا سارا ویسا چلتا رہا اچھا the reality is that in these times religious sentiments can be whipped up into murderous frenzy against the minority communities on the basis of rumor alone شانتی نگر جوزف کولونی and کوٹ رادہ کشن are appalling examples اب یہ جو میں نے ہے یہ میں نے خود ایڈ کیا یہ دیکھو اس کو میں نے یلو کر دیا یہاں پہ اب ان چار ناموں کے آگے میں نے لکھ دیا ہے are appalling examples appalling کا horrible terrible dreadful when the issues that minorities face are of such magnitude gestures such are declaring a holiday on Diwali and Holy are buzzwords nevertheless as the prime minister suggests that protecting the اب یہ protecting the یہ میں نے خود ایڈ کی ہے کیونکہ suggest that کے بعد کچھ نہیں ہوگا وہاں suggest suggest that protection of minority rights so many guys suggest that protecting the minority rights and respecting the religious freedoms religious freedom of all Pakistanis are important اور یہاں میں نے are important جو ہے اس کو بھی add کیا خود بہت سمجھ لگی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں جو اصل پریسی کی ٹکنیک ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے بیٹے اور انشاءاللہ جب دو ہفتے بعد ہم کلاس روم میں ملیں گے تو پھر آپ کو وہ میں سمجھاؤں گا اصل پریسی کی ٹکنیک لیکن آپ لوگ کام اپنا سٹارٹ کرو اور میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار آپ لوگوں کو کہ شوٹر بن جاؤ شوٹر جہاں آپ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ تمہیدی الفاظ ہیں یا اگزیمپلز ہیں یا بات ریپیٹ ہوئی ہے یا بیوٹیفیکیشن ہوئی ہے ان پانچ چیزوں کو گولی مار دو اور جب آپ ان چیزوں کو اڑاؤ گے تو پھر چند جگہ پہ آپ کو پیچز لگانے پڑیں کرنے کے لیے فریز مکمل کرنے کے لیے ہاں جس لائک سیریل کلر ٹھیک ہے جی اب میں کرتا ہوں آپ کا مائک آن اور آپ نے جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ لو مجھ سے